اسلام علیکم درسز عابد علی حیدر بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دین میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کسی کی بھی ماں بھینے کر سکتے ہیں ایون کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کوئی بھی پوسٹ لگانے سے پہلے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارے ملک پہ کیا اثر ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک آئے تھے پاکستان اور ایز سٹیٹ گیسٹ جب آپ کو کوئی اونر دیتا ہے تو اس اونر کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس لحاظ کے برابر آپ اس کی بہت سی باتیں کرنا شکر کرتے ہیں اپنے تھوڑا سا کیلیپر کو بندہ دیکھ لے اس کیلیپر کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی بات کرے واپس جا کے اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا کوئی تکلیف تھی تو آپ یہیں پہ بات کر لیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان دی پبلک نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیو کی جس کے اندر وہ گلہ شکواہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر زاکر نائک میں ایک تو یہ جو ورڈ ہے نا میں جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ویسے ہی کوئی بندہ مشہور ہو جاتے تو وہ اس کے اندر ایک تو پھونپا وکری آ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کو پی آئی اے نے چارج کیا ایکسٹرہ لگیج کا سب سے پہلے تو اپنا بندہ کیلیپر دیکھیں دوسری چیز کہ آپ بات کر رہے ہیں چھوٹے لیول کی آپ ایک ہزار کلو سمان اپنا لے کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس کے اندر شوٹنگ ایکپمنٹ تھا بھائی آپ جب کسی طرف سٹیٹ گیسٹ کے طور پر جاتے ہیں نا تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے شوٹ کر کے مجھے دے دیجئے گا اینیویز ہر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اپنے ٹیم لے کے جاؤں میں اپنا سمان لے کے جاؤں تاکہ مجھے کوپی رائٹ سٹرائک نہ کوئی بھیج دے کہ میں اگر کسی سے ویڈیو لوں اور جب میں اسے اپنے پلیٹ فرم پہ لگاؤں تو مجھے کوپی رائٹ سٹرائک نہ آجے لالچ انسان کا اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جو عزت بکشی ہے وہ اسی کا تھوڑا سا لحاظ کر لیں ہیر انہوں نے پی آئی اے کو بہت باتیں کی کہ میں میں ڈاکٹر زاکر نائک کو ان لوگوں نے چارج کر دیا ایکسٹر لگیج کا میں نے سی او کو فون کیا اسے کہا جی میں بہت بڑا آپ کا فین ہوں لیکن اسے میرے سے پیسے مانگے پیسے میز کہ یار آپ جب ایک ہزار کلو کا سمان اپنے سال لے کے آئیں گے تو مثلا پھر تھوڑا اپنے دماغ کا استعمال کریں میں پچھلی باتوں میں نہیں جاؤں گا کہ ان کی وجہ سے کہاں کہاں پھڑے کہاں کہاں فسادات ہوئے ان کی باتوں پہ ان کی اتنازات پہ لیکن انہوں نے انڈیا جا کے انڈیا کو مہان کر دیا اور پاکستان کو انہوں نے پاکستان کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے ساتھ اس پوسٹ کا لنک شیئر کر دوں گا ویڈیو میں بھی اس وئے سے نہیں چلا سکتا کہ شاید کوئی کوپی رائٹ سٹرائک نہ آجے آپ ویڈیو سن سکتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہے کہ جی مجھے یہ کر دیا مجھے وہ کر دیا اور میں ڈاکٹر زاکر نائک ہوں میرے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا حالانکہ میرے تو فین فولوئنگ اتنی ہیں کہ ہندو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کا دوست ہے تو بھائی آپ واقعی بھگوان کے دوست ہیں ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم لوگوں کے کومنٹس جو ہیں اس کے بارے میں اس کو پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ ہماری رائے تو ایک طرف ہے لوگ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے سپیسیفک ویڈیو سپیسیفک کومنٹ کی ہے پی آئی اے کو کہ انہوں نے مجھے چارج کر دی ہے ایکسٹرا لگج کا ایکسٹرا ویڈ کا تو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں بہت مہان ہوں میں بھگوان کا دوست ہوں چلیں جی پہلا ہے جی امران اکبال صاحب پی آئی اے did write they offered 50% discount which was also very generous and two was not needed if you have excess baggage you must pay what was unfair what is wrong you want free excess baggage weight and by the way what was the 1000 kg مثلا وہ یہی امران صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی 1000 kg انڈیا سے پاکستان as a state guest آپ کو ایکسٹرا عزت دی مہان دیا آپ کو سر پہ بٹھایا اس کے باوجود آپ نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ دکھا دی کہ آپ کو عزت راس نہیں آئی next کومنٹ کی طرف چڑھتے ہیں محمد عثمان اکتر صاحب انہوں نے بات کی ہے سو پی آئی اس نوٹ گورنمنٹ آنڈ آئی مین دے تھوٹ آف پرائیوٹائزنگ اٹ دی ڈی ہز نوٹ فائنل آئیز وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی پی آئی یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے اگر گورنمنٹ کا ہو بھی تو آپ کو جنہوں نے ریسیو کیا یہ ان کا کام بنتا تھا اور آپ کا کام بنتا تھا آنے سے پہلے جب بھی سٹیٹ گیسٹ کے طور پر کسی کو بلایا جاتا ہے تو ان سے ان کو منشن کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ منشن کر لیں کہ میرے ساتھ ایک ہزار کلو سمان ایک ہزار کلو کا سمان ہوگا تو آپ میرا انتظام کر لی جائے گا نیکس کی طرف چلتے ہیں can't بار بار اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر نون مسلم بھی کوئی ہوتا نا انڈیا میں تو اس نے مجھے فری میں ٹکٹ بھی دے دی نہیں تھی تو بھائی آپ نے پہلے ائرپورٹ پہ جانا تھا یہ سوچ کے نون مسلم مجھے دیکھے گا اور مجھے فری میں ٹکٹ بھی دے دے گا تو آپ بار بار انڈیا کا جو حوالہ دے رہے ہیں تو انڈیا آپ کا ہوم کنٹری ہے پاکستان نے آپ کو دعوت دی تھی تو ہمیں اس چیز پہ مجھبور نہ کریں کہ دعوت دے کے پچھتا آرہے آگلہ جی پی ای پرسن کلپریٹ آن کلپریٹ 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 دیتے ہیں اسلامی سکولر کلپریٹ دیتے ہیں تو آپ 100% دیسکاون لے کے کلپریٹ شمار کر رہے ہیں آگلہ جی کمنٹیگ آن ایسیو without proper knowledge can be dangerous for your reputation in the future Dr. Zakir Naik is a state guest the access baggage contains equipment essential for his strip which includes cameras stands lights and other complicated devices and need to host such events if a state guest has been invited for the specific person then it's the state duty to fulfill the needs and equipment obviously we want to say that if you had called state guest then you mentioned that I gave equipment there and when state guest when you especially seminar etc then those who are special recording what does guest mean if you have the guest at home they bring an additional person with them would you charge them 2000 for bringing the extra guest now they said that I brought 4-5 people and got 50% discount and I have to go to go him and go the and he may have been allowed to bring his equipment which of course is heavy but was he told that can bring it free of charge he must be getting paid for his trip this must be a business trip for him so why he is angry and bad mouthing the government of Pakistan simple simple thing is when you are go free to not go you have paid to to pay to you have pay to pay to جا رہا ہے تو وہ پی اس ویسے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو سارا ٹرپ آپ کا پیڈ ہے بزنس ٹرپ ہے تو پھر چیشنا چلانا کیوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں میرے ساتھ یہ ہوا انڈیا پاکستان یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ جہاں پہ یہ نام لکھ دیے جائیں گے نیچے کومنٹس کا بھرمار لگ جاتا ہے تو صرف اور صرف اور مزید فیمس ہونے کے لیے مجھے تو ان کے اس کومنٹ پہ اس ویڈیو پہ یہ اعتراض تھا کہ بھائی آپ اسلامک سکولر ہیں جو اسلامک سکولر ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں اس کو یہ اس طرح کے ویڈیو کومنٹس جسے کہتا ہے نا سوٹ نہیں کرتے آپ کو فسددات میں پڑھنے کی بجائے ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارا اس میں کومنٹس کام ہوں گے اتنا مال بنا رہے ہو یوٹیوب سے اگر ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا سمان ون تھاؤزن کیجی اٹھا کے گھوم رہے ہو تو ہدا کا ہوف کرو باقی ریسپیکٹ آپ کو تو پورا پاکستان دیتا ہے دنیا میں بہت عالم ہیں جو باہر ایر سفر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مفتے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے سمپل سے انہوں نے بات کیا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب سے اتنے پیسے کمارے ہو فیس بک سے اتنے پیسے کمارے ہو تو اگر تھوڑے سے پیسے لگ گئے ہیں تو بھائی خدا کا ہوف کریں اگرا کومنٹ ہے جی اسی کومنٹ پہ جو انہوں نے ابھی کیا ہے کہ اتنے پیسے بنا رہے ہو تو کی ہو گیا تھا نو اچھا جی اسی کا انہوں نے جواب دی ہے ہی ڈیس چیریٹی مور نہیں یہ بات نہ کریں انڈیا میں جو سب سے بڑا چیریٹی کرنے والا بندہ تھا وہ فوت ہو گیا وہ مثلا وہ دتن ٹاٹا سے بڑا چیریٹی کرنے والا بندہ انڈیا میں کوئی نہیں ہے انہوں نے ان کو تصور کیا ہے اچھا بات بتا کیا ہوتی ہے کیا نام ہے ان کا پاکستان ری پبلک پاکستان ری پبلک نے بھی مشہور ہونے کے لیے وہ ایک پوسٹ لگا دی کہ بھائی یہ پوسٹ ڈاکٹر زاکرنائی کی تاکہ نیچے نیگٹیف کومنٹس ہیں پاکستان کے بارے میں پی آئی اے کے بارے میں انڈیا کی جے جے کار ہو آہ کسی چیز کی تصدیق کر لیا کریں کیا واقعی ان کو چارج کیا گیا کیا واقعی ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار پاکستانی انہوں نے اپنی جیب سے پے کیا فور ون تھاؤزن کیجی لگج تھوڑا سا اس چیز کو اگر ہم آہ کسی کی کسی بھی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیا کریں کہ بھائی واقعی ہی ایسا ہوا ہے تو ہماری پوسٹ بڑی جنون ہو جائیں آگے چلتے ہیں جی محمد شرجیل اشرف پہ پاکستان ریپبلک اب یہ اس پوسٹ جنہوں نے جس پیج پہ یہ پوسٹ لگی ہے ان کو منشن کر رہے ہیں Oh my god have some shame for sharing a controversy that is a standard around the world every airline has the standard policy as a journalistic medium you should do full research before sharing anything if you don't know this read federal guest policy by a Paksani government in any comments آگے بھی اسن کا کومنٹ پہلے پورا پڑھ لیں He is nothing new He should have paid Why make office about it That's why he does not deserve to come to Pakistan In the first place If he had taken Emirates Airline Would be a saying the same thing یہ ایک میں پھر وہی میری رائے بیچ میں آجائے گی لیکن یہ ایک وہ کومنٹ ہے کہ جو واقعی کوئی بھی پوست لگانے سے پہلے کسی بھی پیچ کے ایڈمین کو ایک دفعہ کر لینا چاہیے ایک جسے کہتے ہیں نا میڈیا کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ہم جب بھی کوئی میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلانے بندے نے بات کی ہے فلانی جگہ یہ میں نے بات کی ہے میرے اپنے ذرائع سے مجھے بات پتا چلی ہے تو ان چیزوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف مشہور ہونے کے لیے اگر ہم پاکستان کو بات کریں گے کیونکہ ہم انڈین ہیں انڈینز نے تو بھائی آپ کو کہہ دی ہے کہ آپ بھگوان کے دوست ہیں تو آپ کا تو تریف کرنا بنتا ہے حالانکہ آپ اسی ویڈیو میں کہنے لگے ہیں کہ موڈی اچھا نہیں ہے لیکن انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں تو مجھے تو اس چیز کی بھی نہیں سمجھ آئی کہ موڈی نے انڈیا کو کہاں سے کہاں پنچا دی ہے ہر چیز کو نا وہ جسے کہتے ہیں دل سے مان لینا چاہیے موڈی کی گورنمنٹ نے انڈیا کو کہاں سے کہاں پنچا دیا ہے یہ چیز ٹرو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی اچھا نہیں ہے انڈین لوگ اچھے ہیں انڈین لوگ اس ویسے اچھے ہیں کیونکہ وہ آپ جیسے ایک بندے کو سپونسر کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور ہندو لوگ آپ کو بھگوان کا دوست کہتے ہیں تو بھائی آپ کا بنت ہے کہ آپ انڈیا واپس جا کے پاکستان کی بتریفی کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کے اگینسٹ بولتے ہیں اور انڈیا کو کہتے ہیں جے جے ٹھیک ہے جی مسل جتنی عزت ڈاکٹر زاکر کو ملی ہے تو میں تو یہی کہوں گا خوب میں ڈال دی انہوں نے ساری عزت پاکستان نے جتنی عزت ڈاکٹر زاکر کو دی ہے وہ میرے حال سے کسی اور دوسرے اسلامک جسے کہتے ہیں نا اسلامک بندے کو شاید نہ دی ہو کہ سٹیٹ گیسٹ کے طور پر آپ آئے ہیں اور آ کے اسے کی اب باتیں کر رہے ہیں واپس پہنچ گے تو اسے آگے چلتے ہیں جی آگے ہاں جی آگے ہاں جی آگے ہاں محمد سوہیل آوان سب بھائی اس کومنٹ کے بعد نا ویڈیو میرے حال سے ہتم ہو جانی چاہیے کہ اسلام ہمیں بڑا کچھ سکھاتا ہے تو کیا ہم already دو ایسی states جن کی آپس میں نہ بنتی ہو آپس میں نفرت زیادہ ہو تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ مزید ان کے اندر ان کے لوگوں کے اندر نفرت پھیلائیں حالانکہ مجھے میں انڈیا دو سے تین دفعہ ٹور کیا مجھے وہاں سے بڑا پیار ملا اور وہاں سے جو لوگ ادھر آتے تھے ان کو بھی بہت پیار ملتا تھا تو یہ باتیں ہم نے کبھی نہیں کی کہ ہم جب گئے تھے واپس آئے تو وہاں پہ یہ ہوا ہم تو ایک چھوٹے لیول پہ بندے ہیں بھائی ہم کوئی اتنے ہائی لیول کے بندے نہیں ہیں جیسا کہ ڈاک ساب ہیں ڈاک ساب تو بہت ہی ہائی سکولر ہیں اور وہ بھگوان کے دوست بھی ہیں کیونکہ نون مسلم جو وہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے وہ ڈاک ساب کو بھگوان کا دوست کہتی ہے تو کیا یہ باتیں ڈاک ساب کو سوٹ کرتی ہیں کہ ایک ملک کا وزٹ کر کے دوبارہ اپنے ملک جا کے اس طرح کی باتیں کرنا چیپ باتیں ہیں یہ میرے حال سے ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی تھی اینیویز جو یوٹیوبر ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو سب کو سوٹ کرتا ہے وہ مشہور ہونے کے لیے کوئی بھی سٹنٹ کر سکتے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے جو کومنٹ سے وہ میں نے آپ کو سنائے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ اچھا کی ہے کہ ایک ملک سے عزت لے کے جانے کے بعد نیگٹیف کومنٹس کرنا اس ملک کے بارے میں جنہوں نے آپ کو بڑی عزت دی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ اتنی عزت آپ کو شاید انڈیا میں نہیں ملی انڈیا آپ کا ہوم کنٹری ہے وہاں پہ آپ کو بگوان کا دوست کہا جاتا ہے لیکن وہ ٹائم بھی بھولیں جب آپ کو انڈیا سے نکالنے لگے تھے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم